مزیدار کچن میں آپ سبی کا بہت بہت ویلکم ہے اور کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو بہت یچے ہوگے خیریت سے ہوگے آج میں آپ کے ساتھ مٹن کلیجی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مزیدار بھی ہے نہ ہی آپ کو مسالے پیسنے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی پیسٹ بنانا ہے اور نہ ہی دہی کا یوز ہوگا اور مزیدار کچن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں اور آل کو سیلیکٹ کر لیں نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشنز کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر کلیجی لی ہے میں نے مٹن کی یعنی بکرے کی کلیجی ہے یہ اسے آپ نے اچھے سے دھو لینا ہے ساف کر لینا ہے دھونے کا جو پروسس ہے انشاءاللہ وہ میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی اور یہاں پر دیکھیں میڈیم سائز کی پیاز ہے یہ چار عدد انہیں آپ نے سلائس کر لینا ہے پھر ککر میں بنا رہی ہو میں یہ کہ لیے جی تو ککر میں تیل لے لیں اور اس میں دالنا ہے ہاف ٹی سپون شاہی زیرہ پھر اس میں دالے گے پیاز جو چار میڈیم سائز کی پیاز تھی تھنلی سلائس کر کے آپ نے ایڈ کر دینا ہے ساتھ اس میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر دینا ہے تو اچھے سے مکس کر لیں پیاز کو اور پھر اس میں دالے تھوڑی سی کالی مرچ چھے سے ساتھ کالی مرچیں آٹ کر دیں آپ ایک چھوڑا سا دالچینی کا تکڑا آٹ کر دیں پھر آپ نے لانگ آٹ کرنا ہے تین سے چار یا دو تین لانگ آٹ کر دیں آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں یہاں پر دیکھیں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا ہے پیاز میں آپ ککر کو کور کر دیں سیٹی نہیں لگانا ہے ویسے ہی کور کر کے لو فلم پر پکنے دیں اور جب پیاز اس طرح سے ہو جائے گی نا تو آگے کا پروسس کرے گے لو فلم پر ڈھک کر ضرور پکائیں اسے کیا ہوتا ہے پیاز جو ہے سوفٹ ہو جائے گی نمک ایڈ نہیں کرنا ہے ڈھک کر لو فلم پر پکانا ہے پھر اس میں دو ٹی سپون آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ آٹ کرنا ہے اور پھر اسے کچھ دیر تک بھوننا ہے تاکہ ادرک لہسن کی کچھ سمن نکل جائے اب اس میں پاوڈر مسالے دالے گے تو زیادہ نہیں صرف ہلڈی اور لال مرچ آٹ کرنا ہے تھوڑی سی ہلڈی آٹ کر دیں لال مرچ کا پاوڈر آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی آٹ کریں سب ہی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور کچھ دیر کے لیے بھون لیں بس اتنا ہی کرنا ہے اب اس میں کلے جی آٹ کرنا ہے وہی کلے جی جو دھوکر رکھی تھی نا وہی کلے جی آٹ کر دے گے یہاں پر دیکھی میں نے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیسے سی کیے ہے کلے جی کے اب اس میں پانی آٹ کرنا ہے تو زیادہ نہیں تھوڑا ہی پانی آٹ کرنا ہے کیونکہ کلے جی کو زیادہ نہیں گلاتے ہیں تو اگر آپ زیادہ پانی آٹ کر دے گا پھر آپ کو زیادہ دیر تک پکانا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ ہارڈ ہونے کے چانسز ہے اب ککر لگا کے پھر سیٹی لگائیں اور میڈیم فلیم پر آپ نے تین سیٹی آنے دینا ہے پھر لو فلیم پر پانچ منٹ رکھنا ہے پھر گیز بند کر دینا ہے ککر کا پریشر جب اپنے آپ ختم ہوگا تب آپ ککر کھولیں اور دیکھئے اس طرح سے ہو گئی ہے یہ تو آپ نے سپون سے چلاتے ہوئے اس طرح سے کرنا ہے تاکہ جو پیاز ہے نا وہ حلوہ ہو جائے یعنی کہ میش ہو جائے اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گئی ہے کلے جی کو بھی چیک کر لے گلی ہے یا نہیں یہ دیکھئے چھوٹا پیس ہے اچھے سے گل گیا ہے ایک تھوڑا بڑا سپ کس لے کر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے لیکن یہ ابھی کافی گرم ہے میں نے گیس کو آن کر دیا ہے یہ دیکھئے ابھی بھی کافی گرم ہے یہ لیکن یہ اچھے سے گل گئی ہے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھئے کلے جی کو تھوڑا پکانا ہے جب تک کہ تیل چھوٹ نہیں جاتا ساتھ یہ نمک اہٹ کر دیں آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی اور آدھا سے ایک ٹیسپون آپ نے شاہی گرم مسالہ ایٹ کرنا ہے شاہی گرم مسالہ آپ ضرور ایٹ کریں اس کے ریسپی مزیدار کچن پر ہے آپ لنک ڈسکرپچن باکس میں چیک کریں پھر لیمن جوز ایٹ کر دیں تقریباً دو ٹیسپون یا پھر آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی یہ دیکھئے بہت ہی اچھی یہ بھونے گئی ہے کلے جی دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس میں ایٹ کر دیں گے لازٹ میں ہرہ دھنیا اور یہ تیار ہو گئی ہے کلے جی بینا مسالوں کے بہت ہی اچھی مزیدار بنتی ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ اور مزیدار کچن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے اور بائی